یاد رکھئے کہتے ہیں نقلِ کفر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نقل کرنا حرام ہے وہ کونسی چیزیں ہیں محرمات میں زنا کا ہونا ایک محرم رشتہ ہے ان میں زنا کا رشتہ واقعی ہو جائے یہ نقل کرنا حرام ہے کہ آپ کہیں فلا جنگ آپ میں یہ گناہ واقع ہوا اس کو نقل کرنا حرام ہے کیونکہ جب آپ گناہ کو نقل کرتے ہیں تو کب ہے گناہ ختم ہو جاتا ہے آج کا جوان کیا فخر سے دوسرے جوان کو نہیں کہتا میرے اتنے نامحرموں سے تعلقات ہیں آج کی زبان میں کہیں میرے اتنی گل فرنڈز ہیں فخر سے کہتا ہے شرم نہیں کرتا آج گانا سنتے ہوئے کوئی بے حیائی اور چیز سنتے ہوئے آپ پر فخر کرتا ہے اس میں حیائی نہیں قبھے گناہ نہیں ہے شادیوں میں گانے بچتے رہتے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم جو اتنے سال زندان میں رہے چودہ سال ایک رات راحت کی ملتی ہے ایک رات مومن گھر لے جاتا ہے وہاں فرماتے ہیں مجھے دوسرے دن زندان میں لے جا کہ مولا کیوں فرما ہے تمہارے ساتھ والے گھر میں ناج ہو رہا ہے دانس ہو رہی ہے کنیزیں ناج رہی ہیں گانے کی آواز آ رہی ہیں رقص کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے زندان راحت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اطاعت الہی ہے مجھے اس جگہ پہ تگلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی ہے استقامت اور غیرت دینی جب تک ہم غیور نہیں بنیں گے غیرت دینی الگ مسئلہ ہے ماں بہن پہ غیرت آنا الگ مسئلہ ہے بیٹے کی تربیت میں غیرت آنا یہ الگ مسئلہ ہے اور یہ تو مشتہدی رہیت اللہ مبشر کاشا نہیں فرماتے ہر پڑھنے والے کی شرعی وظیفہ ہے شرعی وظیفہ کیا آپ ایک بستی سے گزرنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہاں کوئی مولانا نہیں ہے لوگوں کو نماز نہیں آتی مسئلہ ہے نماز نہیں آتی شرعی وظیفہ اس مولانا کا رک جائے ان کو نماز سکھائے ان کو نماز پڑھائے یا کسی مولانا کو وہاں پہ فرام کرے جب ممبر پر پڑھنے والا آتا ہے سن لے تمام طرح خطیب یہ بات نہیں جب پڑھنے والا ممبر پر آتا ہے وہ ہنڈیڈ پرسن شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ مجھے مجمع سن رہا ہے یہ سارے نمازی ہیں وہ ہنڈیڈ پرسن شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام درپابند سلات ہیں سوم ہیں یہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے ان میں سے کوئی بھی زنام میں مقتلہ نہیں ہے ان میں سے کوئی نشم مقتلہ نہیں ہے یہ سارے کے سارے مثلا داری رکھتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں یا خونس دیتے ہیں